اچھا جی فرینڈز ویڈیو کے انٹرو میں چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے آپ کو مار روڈ کے مختلف مقامات کا وزٹ کروائیں گے اور پھر جی پیو چوک میں جا کے مین ڈسکیشن کریں گے اچھا کل اس ٹائم آپ یہاں پہ میرے ساتھ بہت زیادہ اصلاف آل دیکھ رہے تھے جو آج یہاں سے سفائی کر رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھائی یہاں سے اٹھا کے یہ سامنے پھینک رہے ہیں تو اب یہ سفائی ہو رہی ہے اس کی چلتے ہیں جی پیو میں اور وہاں پہ جا کے مین ڈسکیشن کرتے ہیں اچھا فرینڈز کال جب ہم لوگ مار روڈ پہ آئے نا تو اتنی سردی ہو گی تھی اتنی تھنڈ ہو گی تھی کہ ہم نے آگے جو مار روڈ کا جی پیو چوک والا حصہ ہے وہاں پہ جانے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ ہاتھ وغیرہ اتنے تھنڈے ہو چکے تھے کہ چیزیں مغیرہ پکڑی نہیں جا رہی تھی ہلمٹ بھی تھا ہاتھ میں اور کچھ شاپرز وغیرہ بھی تھے تو ہم نے پھر آگے مار روڈ پہ جانے کی کوشش نہیں کی پھر ہم وہاں سے گھر چلے گئے تھے فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوریس بلکل بھی نہیں ہے بائی کارٹ چل رہا ہے اچھا جی فرینڈز آئندہ سے ایسا کریں گے کہ مار روڈ کا یہ جو مقام ہے اس کی ویڈیو اپنے انٹروں میں ضرور رکھا کریں گے بیکارز بہت سارے فرینڈز کی کومنٹس آتے رہتے ہیں کہ پلیز جب آپ ویڈیو شوٹ کیا کریں تو ڈیٹ ان ٹائم منشن کیا کریں تو اصل میں یہاں پہ یہ گھڑی لگی ہے اس سے یہ جو ہے ہمارے فرینڈز کو جو ٹائم ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کس ٹائم ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے تو ابھی یہ ٹائم ہے اس ٹائم ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے اچھا جی فرینڈز یہ ایک ایسا مقام ہے جس پہ لائٹنگ ہو رہا رہا ہے اچھی ہے تو یہاں کی ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی مزات ہے تو دیکھیں آپ یہ برف باری جو ہے پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ جو ریٹ ریٹ ہے یہ نمک پھینکا گیا ہے تاکہ یہ نمک سے اصل میں جلدی پکل جاتی ہے اسلام علیکم ایوری ون فرینڈز فرینڈز میں امید کرتا ہے چلوں ہمارے یوٹیوب چینل اونلی فر یو کا ہر فیملی میمبر بلکل حریت سے ہوگا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھا جی فرینڈز ویڈیو کے انٹرو میں چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے آپ نے ماروڈ کے مختلف مقامات کا وزٹ کیا جس سے آپ کو مجھے امید ہے انجوائے بھی آپ نے کیا ہوگا اور آپ کو رش کراوڈ کی سیچوشن بائی کارٹ کی سیچوشن کا اندازہ بھی ہو چکا ہوگا اور اب بھی اپنے مین پوائنٹ پہ ہم پہنچیں یہاں پہ ہم اپنی یہاں سے مین ڈسکشن کرتے ہیں تو فرینڈز اصل میں میرے کیمرے کا لینس جو تھا وہ صاف نہیں تھا تو اس لئے انٹرو میں آج کچھ آپ کو کوالٹی خراب نظر آئی ہوگی بتائیے گا ضرور پھر یہاں سے میں نے اپنے لینس صاف کی ہے اور اب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں پہلے کی کوالٹی میں اور آپ کی کوالٹی میں فرق آپ ضرور بتائیے گا اچھا فرینڈز ریسنٹلی تین سے چار ویڈیوز میں پچھتی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے برف باری جو ہے ختم ہو گیا اٹھا لی گئی ہے تو اللہ تعالی نے اور بھی دے دی میں پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا اصل میں کل میں راول پنڈی سے مری کے لیے آ رہا تھا تو جب میں اپنے گر کے قریب یعنی یہاں جو ہمارا مری والا گر ہے وہاں کے قریب یعنی بہنسرہ گلی میں پہنچا تو اس تائم مجھے پتا چلا کہ مری میں تو ابھی اس تائم لائف سنو فال ہو رہی ہے تو میں تو دیکھ کے کافی حیران ہو گیا دیٹ دیکھ کے نا یہ دیٹ چل رہی ہے اس تائم لائف سنو فال مجھے تو کافی عجیب سا لگا نا کیونکہ عام طور پر میری زندگی میں میری تقریباً بیس سال ایج ہو گئی ہے میں نے اپنی ایج میں فروری کے میڈ کے بعد سنو فال نہیں دیکھی ابھی فروری کے میڈ نہیں آیا تھا تو مری کے اندر سنو فال ہو رہی تھی لیکن وہ جمع نہیں ہو پا رہی تھی سٹاگ نہیں ہو پا رہی تھی بکاز مری میں سنو فال کا سیزن نہیں تھا تو اس کے بعد یہ جو کل سنو فال ہوئی ہے اس کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں کافی سپیڈ سے ہی ہو رہی تھی تو پھر میں نے سب سے پہلے تو کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ لگا کے اپنے آپ کو تسلی دی کہ آر میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ مری میں لائف سنو فال ہو رہی ہے اچھا پھر اس کے بعد بھی مجھے چلی نہیں ہوئی اور میں نے کہا ویڈیو بھی ہونی چاہیے تو پھر میں نے بڑی مشکل سے ویڈیو شوٹ کی ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو ایڈیٹ کیا اور میرا قزن تھا ساتھ وہ وہ اصل میں سیاسی بندہ ہے سیاسی بندہ ہے وہ تو اس سے بھی میں نے کہا آپ ہمارے چینل پہ آئیں تاکہ کسی بھی ٹورسٹ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ اس ٹائم روڈز وغیرہ کلیر نہیں کیے جا رہے تھے روڈز پہ سنو فال پڑی ہوئی تھی نا تو پھر وہ سیاسی بندہ ہے ذرا اس نے بات جد کی تو اس کے بعد مشینیں وغیرہ بھی چلی وہ میں اینڈ سکرین پہ ویڈیو لگا دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا تو پھر اس کے بعد جا کے یونیورسٹی میں میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی کیونکہ انٹرنیٹ کا ذرا مسئلہ تھا مری میں اصل میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا جب یہ سنو فال وغیرہ ہواین وغیرہ تیز توفانی ہواین وغیرہ چلتی ہیں تو یہاں پہ لائٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے انٹرنیٹ کا بھی اصل میں مری کی انتظامیاں کو ایسا کرنا چاہیے کہ جو لائٹ کا سارا نظام ہے نا یہ انڈر گراؤنڈ کر دینا چاہیے جس سے پھر ٹینشن نہیں ہوگی تو یہ ہمارا ہائیوے والا جو مکینیکل والا شعب ہے یہ تو بالکل آرام سکون سے بیٹھ چکا تھا کہ اب تو سیزن آؤٹ ہونے والا ہے اور سنو فال نہیں ہونے والی تو اس کے بعد اچانک سے ہی جو کل سنو فال ہوئی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ یہ لوگ الائٹ ہوئے ہیں جیسا کہ ویڈیو کے انٹرو میں آپ نے آج بھی دیکھا کہ مشین مار روڈ پر بھی بھی چل رہی تھی تو بکایا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل کی تقریبا ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جتنی ویڈیوز شوٹ ہو سکیں جتنے مقامات ہمیں اچھے لگے وہ ہم شوٹ کر کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا بائی کارٹ چل رہے ہیں تو ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ کو وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ جو یہ آپ سنو فال اتنے خوبصورتی اللہ نے جو بنائی ہے یہ نہیں دیکھ پا رہے تو ہمارا چینل آپ کے لئے حاضر ہے لیکن میں آپ سے معذرت بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ شوٹ تو ہوتی رہی ہیں لیکن اپلوڈ ہوتنگ میں ایڈیٹنگ کے مراحل سے اس کو گزرنا ہوتا ہے تو پھر اپلوڈ ہونے میں کافی ذرا ٹائم لگ جاتا ہے تو کافی ہماری ویڈیوز جو ہیں ٹائم سے لیٹ بھی ہوئی ہیں یعنی کل کی بھی ایک ویڈیو جو تھی وہ آج اپلوڈ ہوئی ہے لیکن آج بھی میں نے اس پہ ڈیٹ کل کی ڈالی ہے اچھا ہر فرینڈز کہتے رہتے ہیں یار ڈیٹ ان ٹائم ضرور منشن کیا کریں تو میں یہاں پہ پھر یہ چیز منشن کرنا چاہوں گا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر ویڈیو کے ٹائٹل میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈیٹ گیون ہوتی ہے آپ جا کے دیکھ لیں ابھی کل کی میری ایک ویڈیو تھی وہ ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزرتے گزرتے کافی لیٹ ہوگی جو کہ میں نے آج صبح اپلوڈ کی لیکن اس پہ ڈیٹ جو ہے وہ کل کی منشن ہے پھر اس کے بعد صبح میں نے ایک اور ویڈیو بھی شوٹ کی جس سے میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہ رہا تھا گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ رستے بھیارہ جو ہیں وہ اوپن ہو چکے تو پھر میں ذرا مصروفیات ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیو ایڈیٹ نہیں کر پایا اپلوڈ نہیں کر پایا تو میری اب کوشش یہ ہے کہ اسی ویڈیو میں وہ کلپس لگا دوں جیسے کہ آپ سکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پرینٹس یہ جو بری کے آنے کے لیے رستے سلیبین سے اوپر وہ کھل چکے ہیں اور سنو خال بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور خوب انجوائے کر پا رہے ہوں گے چاہیے رات کو جو ہم نے ویڈیو آپ کے ساتھ یہ تھی تھی رات والی اس میں ہم گرے ہیں اس سے الحمدللہ میں کوئی نقصان نہیں ہوا اصل میں سلیب ہی بہت زیادہ ہوگی تھی ہم لوگ بائک پہ تھے تو زیادہ سی یعنی کہ سلائٹس ہی آئی تو وہاں سے ہمارے جو بائک چلا رہے تھے انہوں نے گاڑی کا جو گیر تھا اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش تھی تو اس وجہ سے ہم سلیب ہوئے تھے تو نیچے برف کی وجہ سے جگہ نرم تھی تو الحمدللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا تو ہمیں صدقہ وغیرہ اتنی سردی تھی اتنی سردی تھی کہ ہم جب کھانا لے گے واپسے گھر گے تو جیب سے پیسے نکالنا مشکل ہو رہے تھے تو میرے خیال سے جس بائی سے ہم نے وہ پیسے دیئے وہ بھی میرے خیال میں اس میں کام دیئے ہمیں پکایا جب واپس اس نے دیئے تو آئی تین کام دیئے ہم سے خود پیسے ڈراب ہوگی خود تھوڑے خود پیسے جیب میں کام تھی برحل آپ سے ایسے ہی میں نے شیئر کر دیا تو رستے دیر آپ نے دیکھ لیا جو کہ بلکل کلیر ہیں تو مارور کی سیچویشن بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائی بار کی وجہ سے بلکل رش کراؤں نہیں ہیں ٹورسٹ گھبرہ ہے وہ ابھی ایدر ہے کل یہاں کے کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ میرے بات جید بھی ہوئی کہ کیا سیچویشن ہے ٹورسٹ کی تو یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا یہاں کے جو دکندار حضرات ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں لیکن وہ برحباری کی وجہ سے گھبرہایا ہوئے ڈرہا ہوئے بس چھت جس تھوڑا سا انجھوائے کر کے مارور پہ پکچرز وغیرہ لے کے ٹورسٹ یہاں سے پاپس جا رہے ہیں تو ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے ٹورسٹ آ رہی ہیں بلکل جیسے کہ آپ شام میں دیکھ رہے ہیں سالی سیچویشن آپ کے سامنے ہیں اور کل رات کو یہاں کے جو دکندار حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ابھی جو سنو فال کی ویڈیوز اگرہ سوشل میڈیا پہ لگی ہیں تو ابھی ٹورسٹ کو اتنا کوئی خاص پتہ نہیں ہے تو سوپہ ٹورسٹ آئے گا لیکن صبح بھی کوئی ٹورسٹ نہیں آیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ویکنڈ بھی ہے سیٹے لے کا دن ہے تو کوئی ٹورسٹ نہیں ہے یہ کچھ لوگ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ مقامی ہیں اور کچھ بیچ میں تھوڑے بہت نہ ہونے کے برابر ٹورسٹ بھی ہیں اور کچھ میرے جیسے ویڈیو شوٹر بھی ہیں تو فرینڈز یہ تھی کچھ آج کی اپیسوڈ ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی اپیسوڈ میں اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں